اگر آپ کو صحیح ذات کے پر صدقہ و ذکرات بلکو نہیں لگتا انہوں نے سوچے کہ آپ مانگ لیں یا بیگ مانگیں مانگیں نہیں چاہیے جن کی تھوڑی ساری ہے میں آپ کو ایک ایسے پائیسے بلاؤں گا جو جس کے ہاتھ نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ بائک بھی چلا لیتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں وہ اس کا پاس سے ذرا بھی نہیں شرماتے کہ میرے ہاتھ رہی ہیں مانگو بیگ مانگو وہ ایسا نہیں کرتے آئی ہم ملتے ہیں بھائی سے جی بھائی کیا نام ہے آپ کا سید اکیل شاہ بخاری سید اکیل شاہ بخاری سر آپ کام کام کرتے ہیں آپ کس پہ کرتے ہیں ٹوٹر پم پہ تو کام کیسے کر لیتے ہیں لکھ لیتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں لکھ لیتا ہوں اور گاڑی کو وائپر بھی لگاتا ہوں یہ دیکھیں بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کے آدھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ٹوٹر پم پہ جوب کرتے ہیں گاڑی کو وائپر بھی لگاتے ہیں لکھائی بھی کام کر لیتے ہیں لکھ بھی لیتے ہیں اپنے کام خود کرتے ہیں اپنے کام خود کرتے ہیں بہت ہی اپریشیٹنگ ہے کہ دیکھیں لوگ آپ پاکی فائدہ میں ایک ہاتھ نانا تو لوگ بیگ مانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی مجھے دو مجھے دو لیکن بھائی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ہاتھوں سے مزہور ہے لیکن یہ کام کرتے ہیں یا جوب کرتے ہیں اس کے دل میں کبھی بھی اسی شکن نہیں ہے پاکستان کے اصل لوگوں کہنا چاہتے ہو جو بلا وجہ دیکھ مانگتے ہیں بلا وجہ آپ نے آپ کو مزہور سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ کام نہیں کر سکتے کچھ بھی نہیں وہ بیکار ہے لیکن اس کی طرف دیکھیں وہ مثال سکھیں مثال کو حاصل کریں کہ وہ کس طرح سے ابھی کام کرتے ہیں جی بھائی یہ کب سے ہے آپ کو یہ کبھی سال ہو چوبی سال ہو یہ جانے کے جب پیدا ہوئے تھے تب سے آپ ٹھیک تھا یہ کیا بچائی چھ سال کے عمرہ بھیلی کا کرنڈ لگا یارہ ہزار پہ پچھپنی بھائی کو چھ سال کے عمرہ میں گیارہ ہزار کیوی کرنڈ لگا تھا جن اس کے وجہ سے یہ وہ ڈاکٹر نے کارٹ دے کمیر بماری ہوگی تھی کیا ڈاکٹر کیا کہتے تھے کمیر بماری تھی کہ اس کے پارٹنے کے لگا کوئی حال نہیں کارٹنے ہوں مجھ پڑھ کہ یہ ہاتھ دونوں ہاتھ ہی کارٹنے پڑھیں گے یا ایک ہاتھ دونوں ہی ہاتھ دونوں ہی ہاتھ دونوں ہاتھ کارٹنے پڑھیں گے تو یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا پھر مجھ پوری اللہ کو آیا کہ اللہ نے بچھا دیا کارٹنے پڑھے آپ کو زندگی دیتے تو بیسے ہوا گیا تھا کس طرح سے آیا تھا ہاتھ بہت دکھ بڑی کہانی ہے کہ کس طرح سے انہیں پھر بھی لیکن پھر کبھی حوصلہ نہیں آراب نے یا دل میں آئے نہیں کہ یہ مالک نے مجھے کیا کر دیا مصور بنا دیا اس کے بعد میرے گھر والوں نے بہت بڑا میرا ساتھ دیا اس کے بعد الحمدللہ کہ آستا آستا کرکٹ کھلنے شروع کی ہے ہمیں ہاتھوں سے کرکٹ کھیلتا ہوں بولنگ میں کھلتا ہوں ہم بھائی کہہ رہے کہ میں کرکٹ بھی کھیل لیتا ہوں کبھی دل میں دکھ نہیں ہوں اس بات کو دیکھا جیسے لوگوں کے ہاتھ پاؤں دے کہ اکثر لوگ حسد کرتے ہیں دل میں کبھی ایسا حصر دیا ہے دل میں کبھی بھی ایسا حصر دیا ہے لیکن میں نے اپنے آپ کو خود آنے ہی نہیں دیا آپ خوش ہے اپنی زدگی بہت ایک بہت اچھے بیٹار ہوں جس میں اللہ خوش ہے سمجھ بھائی کہہ جس میں مالک اللہ خوش ہے میں اسی میں خوش ہوں وہ چیز تو کبھی آپ نے یہ نہیں سوچے کہ آپ مانگ لیں یا بیگ مانگیں کبھی دل میں خیال نہیں آیا میں آپ یہ بات بتاتا ہوں دل میں دل میں آیا ہے بیگ مانگنی نہیں چاہیے زندگی تھوڑی ساری ہے اس میں کچھ نیکیاں کر لیں وہی سب سے اچھا ہے بہت ہی اچھی بات کیا بھائی نے زندگی کم ہے نیکیاں کر لیں لیکن پھر کن لوگوں کو دینا چاہیے آپ حق دار ہیں پھر بھی کچھ لوگ بیسے مانگ دیں آپ کیا کنچ کیا آپ کو دیکھتا ہے صحیح ذات کے پر صدقہ و ذکات بالکل نہیں لگتا جو دیسیبل آپ نے آپ کو سمجھے گھر بیٹھے ہیں وہ دیسیبل نہیں ہیں آپ نے آپ کو کسی قسم کا بھی مظہور نہ سنجھیں میرے ہمارے ساتھ آئیں ملیں ہم سے ہم کو آپ کو طریقہ بتائیں گے کہ ایسے آپ بہتری پیچھے جائیں کبھی بھی کوئی بھی انسان ہاتھ آ لے ہو یا پہلے ہاتھ کے ہو کبھی بھی کسی کو بھی ایسا محسوس نہیں ہے کہ ہم دیسیبل ہیں یا مظہور ہیں کہ ہم کام نہیں کی ہو تو گزارہ ہو جاتا ہے ویڈی گوڈی آر کیا بات کی ہے بھائی ویڈی گوڈی آر بہت اچھی بات کی لال کی کمائی ہو تو گزارہ ہو جاتا ہے چلیں تینکیو بھائی خدا آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے